خبر کانپور سے اس وقت آ رہی ہے جہاں پر جیس ویم کالج کی ایمی بی ایس چھاترہ کی موت کا معاملہ جس میں امرتہ کا چھاترہ کا نام امرتہ بتایا جا رہا ہے جس میں امرتہ کا سویسائیڈ نوٹ ملا ہے کہایا جا رہا ہے کہ پڑھائی میں اچھا نہیں کر پانے کی وجہ سے آت مہتیا کیا امرتہ کا نوٹ اس وقت ملا ہے پہلے بھی تین بار کر چکی تھی خودکشی کی کوشش پرکشا کے دوران خود کو ڈرہ ہوا محسوس کرتی تھی امرتہ ساتمی دسمی اور بارمی کخشا میں کر چکی تھی خودکشی کی کوشش ہمارے سیوگی نیرج ہمارے ساتھ فلائن کے ذریعے ایک بار پھر سے جڑ رہے ہیں نیرج امرتہ پہلے لا پتہ ہوتی ہے اس کے بعد اس کی اسکوٹی ملتی ہے اور پھر برود پردشن ہوتا ہے پولس کے اوپر سوال اٹھتے ہیں اور اب یہ جو سوسائیڈ نوٹ ملا ہے پولس کسی رتیجے پر پہنچ سکیت تک دیکھیں زبار آپ کو بتا دو اس معاملے میں شو ملنے کے بعد سے ہی لگاتار پولس چھانوین کر رہی تھی ساری چیزوں کو لے کے جس کے بعد اس کے روم سے یہ ایک سوسائیڈ نوٹ ملا ہے چار پندوں کو سوسائیڈ ہے یہ کہیں کہیں سوسائیڈ نوٹ بہت ہی معارمک ہے تو کہیں پہ اس میں بہت ہی پڑھائی کو لے کے چنتہ جائر کی گئی اس میں تمام چیزیں لکھی ہیں ایسی جس میں جکر ہے کہ پہلے بھی اس نے سوسائیڈ کورسس کی تھی سوچا اس کے بارے میں لیکن تری نہیں اس کے بعد ابھی پریشہ تھا دباؤ تھا پڑھائی کر اس کے لئے یہ قدم اٹھایا اس نے ان ساری چیزیں چیزیں آگئی ہیں اس کو لے کے پولس جانچ کر رہی ہے اور پولس کا کہنا ہے کہ اس لیٹر کو فورنسک لیب بھیج جائے گا اور رائٹنگ ایکسپر سے اس کا ملان کیے جائے گے تاکہ یہ پتہ دل سکے جو تحریر ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہینڈ رائٹنگ ہے اور کیا گھر والے یہ مان رہے ہیں کہ امرتہ کی ہینڈ رائٹنگ ہے جی بلکل پوش مارٹم ہو چکا ہے امرتہ کا گھر والے جو ہے وہ سوسائیڈ نوڈ پر چکے ہیں ان کا ماننا ہے مگر ان تمام چیزوں کی بیش میں کیا پولس کی تھیوری ابھی بھی الگ الگ ہے اب یہ کوئی اور سازش کا نتیجہ ہو سکتی ہے یا اب پولس یہ بان کر چل رہی ہے کہ یہ آتمہتیا کا ہی ماملہ ہے چلی بہت شکریہ ان تمام جانکاری کے لیے